لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول ابلیس کے دوست کے زمین میں آج ہم چوتھا واقعہ ڈسکس کریں گے یہ آدمی جس کا ہم پچھلے چند دروس سے ذکر کر رہے ہیں عبداللہ بن حلال جس واقعے کو ہم آج ذکر کریں گے اس کو امام سیوتی نے لقت المرجان فی احکام الجان میں بھی نقل کیا ہے علاوہ عزیز کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں بھی نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن حلال جو زیادہ تر مشہور تھا ابلیس کے دوست کے نام سے اسی طرح اس عنوان پر ابو عبدالرحمن محمد جنہوں نے العجائب لکھی ہے انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اب واقعہ کوئی جس طرح آتا ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن حلال کے پاس آیا اور عبداللہ بن حلال شیطان کا دوست تھا اور وہ شیطان کی خاطر اتنے غلط کام کرتا تھا اتنے غلط کام کرتا تھا کہ اس نے اثر کی نماز تک وہ چھوڑ دیتا تھا کہ اگر شیطان کا کوئی کام پڑ جائے اثر کی نماز کے وقت تو اثر کی نماز چھوڑ دیتا تھا شیطان کے کام اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا تھا تو چنانچہ اس کے پاس آنے والے شخص نے کہا کہ بھائی میرے ایک دولت مند پڑوسی ہے وہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرتا ہے اور بڑا کام آتا ہے اس کی ایک خوبصورت اور بہت حسین و جمیل بیٹی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم ابلیس کے پاس میرے لیے سفارش لکھ دو تاکہ وہ میرے پاس کوئی شیطان بھیج دے جو اس لڑکی کو اچک لائے اور ایک نسخے میں نکاح کا پیغام دے آئے عبداللہ بن حلال نے اس سے کہا کہ اچھا میں ابلیس کو خط لکھ دیتا ہوں تمہیں جگہ بتا دیتا ہوں وہاں تم بیٹھ جانا اور ابلیس تمہارے پاس آ جائے گا تو عبداللہ بن حلال نے ابلیس کو خط لکھ دیا اور خط میں لکھا کہ اگر تو یہ پسند کرے کہ مجھ سے اور اپنے سے زیادہ خبیص اور شریر آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جس کے ہاتھ میں خط بھیج رہا ہوں اس کو دیکھ لیں یہ خباست میں زلالت میں ہم سے بھی حد پہ گر گیا ہے کہ اتنا احسان فراموش بدبخت ہے کہ جس نے اس پر احسان کیا ہے اس کے گھر کی عزت پہ نظر رکھتا ہے اور نہ صرف یہ اس کو اٹھانا بھی چاہتا ہے اور اس کے اندر شر پسندی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لیں اور اس کا کام کر دیں پھر اس آدمی سے ابلیس نے کہا اس آدمی سے عبداللہ بن حلال نے کہا کہ اچھا دیکھو ایک جگہ بتاتا ہوں وہاں چلے جاؤ اپنے گرد ایک حلقہ کھینچ لینا اور جب کوئی آدمی نظر آئے تو اس کو یہ خط دکھا دینا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا پھر اس کے سامنے سے ایک جماعت گزری یہاں تک کہ ایک بوڑا شخص تخت پر بیٹھا ہوا اسے سامنے نظر آیا اس تخت کو چار شیطانوں نے اٹھا رکھا تھا جب اس شیطان کو دور سے دیکھا تو خط اٹھا کر دکھا دیا تو اس شیطان نے اپنے منشیوں سے کہا کہ بھئی ایسا کرو جا کر یہ خط اس کے پاس لے آؤ جب شیطان نے اس کا مضمون دیکھا تو اس خط کو بوسا دیا اور اسے اپنے سر پر رکھا پھر اس کو پڑھا اور ایک چیخ باری تو جانے والی جماعت جو تھی وہ بھی آگئی اور جو پیچھے تھے شیاطین وہ بھی اس کے پاس جماع ہو گئے ان سب نے پوچھا کیا بات ہے ابلیس نے کہا یہ میرے دوست کا خط ہے اور وہ اس میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں پسند ہو کہ مجھ سے اور اپنے سے بھی بترین کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک خط لانے والے کو دیکھ لو اور اس کا کام کر دو لہٰذا تم سب میرے پاس گونگا بہرا اور اندھا شیطان لے آؤ اور اس کو اس دولت مند شخص کے گھر روانہ کر دو تاکہ وہ اس کے لیے اس کی بیٹی کو اچک لائے ایک نسخے کے مطابق اس نکاح کا پیغام بھی دے آئے یعنی کہ باپ کو پیغام دے آئے بیٹی کو اٹھا لائے کہ باپ کو یہ لگے کہ اس کا نکاح کا پیغام آیا تھا اب اس کو کوئی لے گیا ہے وہ بھاگ گئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا واقعہ ہے جسے علماء نے کتابوں میں نقل کیوں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بھی کچھ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں اس میں صرف نوجوان نہیں ہیں بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ گند پلتا رہتا ہے یہ غلاست پلتی رہتی ہے دوسروں کی عزتوں پہ نظر رکھنا اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے حد کنڈے استعمال کرنا یہ ایسی خباست زلالت ہے کہ شیطان کو بھی نہیں سوجی ہوگی کہ عبداللہ ابن حلال نے ابلیس سے کہا کہ یہ تو اتنی بڑی خباست ہے کہ نہ مجھے سوجی نہ تجھے سوجی اسے سوجی تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ جتنا گند اور غلاظت ہم نے اپنے ذہنوں میں جمع کر کے رکھا ہے اور ان خواہشات کو پالتے رہتے ہیں اور جس کو موقع مل جائے وہ پایہ تکمیل ذک پہنچانے کی کوشش میں بھی لگ جاتا ہے یہ سارے گندے غلیس ابلیسی شیطانی کام ہیں اللہ تعالی ان سب سے ہمیں بچائے دیکھو میرا بھائی چھوٹی سی بات ہے وہ کسی کے گھر کی عزت ہے تو تمہارے گھر میں بھی تو ایک عزت ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی کسی کے گھر کی عزت پہ کیسے نظر ڈالے جبکہ اس کے اپنے گھر میں بھی تو کوئی عزت ہے جب تمہارے گھر کی عزت عزت ہے تو غیر دوسرے کے گھر کی عزت عزت یوں نہیں ہے تمہاری ماں بہن بیٹی ہے تو دوسرے کی بھی تو ماں بہن بیٹی ہے بس اتنا خیال کر لیا کرو کہ جیسی میری بھاں ہے ویسے ان کی بھی ماں ہے جیسا میری بہن ہے ان کی بھی بہن ہے میری بیٹی ہے تو ان کی بھی بیٹی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی محفوظ رکھے ہمیں ان گندے غلیز گناہوں کے راستوں پہ چلنے سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی